گلبرگا شہر میں صفہ بیت المال شاک گلبرگا کی جانب سے کنزٹ فنکشن ہال میں خواتینوں کے لیے ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس میں صفہ ٹیلرنگ سنٹر سے فری ٹریننگ لینے والی 140 خواتین کو سرٹیفیکٹ ڈسٹیبیٹ کر تیس ضرورت من خواتین کو فری ٹیلرنگ مشین ڈسٹیبیٹ کیا گیا ہے صفہ بیت المال پچھلے کئی سالوں سے گلبرگا شہر میں روزگار کی تلاش کرنے والی مہیلاؤں کو فری ٹیلرنگ سکھا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں خواتینوں کی مدد کر رہا ہے اور اس کے علاوہ غریب بچوں کی شادی ہسپیٹل کا علاج مریضوں کے لیے فری فوٹ فری ایمبولنس سرویس اور بھی ایسے کئی خدمات ہیں جس میں صفہ بیت المال برچڑ کر حصہ لیتے آ رہا ہیں کینزر فنکشن ہال میں آج صفہ بیت المال کی جانب سے آرگنائز کیے گئے اس پروگرام میں ہزار سے زیادہ خواتین موجود تھیں اور صفہ بیت المال کے مرکزی صدر غیاس الدین رشادی صاحب اتیکر رحمان زہیر آبادی گلبرگا نور تمیل کنیس فاطمہ جیڈیس لیڈر کرشنہ رڈی تاہر علی مبین احمد اور بھی ایسے کئی مہمان یہاں موجود تھے شہر کے چار مختلف علاقوں میں صفہ بیت المال کے ٹیلرنگ سینٹر موجود ہے جہاں فری ہندو مسلم ہر مذہب کے ضرورتمن خواتینوں کو فری ٹیلرنگ سکایا جا رہا ہے جسے یہ خواتین اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اب تک صفہ بیت المال کی جانب سے چار ہزار سے زیادہ خواتینوں کو ٹیلرنگ سکایا گیا ہے اور پانچ سو سے زیادہ فری ٹیلرنگ مشین ڈسٹیبیٹ کی گئی ہیں اس موقع پر صفہ بیت المال شاک گلبرگا کے صدر جناب نظیر احمد رشادی نے کہا گلبرگا شہر میں ایک ریڈیمنٹ گارمنٹ سینٹر بھی اوپن کیا جائے گا جس میں ضرورتمن خواتین اور حضرات کو روزگر فرہم کیا جائے گا اس پروگرام میں بیٹے تمام مہمان صفہ بیت المال کے اس خدمات کو دے کافی خوش نظر آئے اور تمام نے صفہ بیت المال کے ذمہ داروں کو ہتنے بڑے پیمانے پر ضرورتمن خواتینوں کی مدد کرنے اور دیگر خدمات کے لیے مبارک بات دیتے ہوئے اور مزید عوام کی خدمات کرنے کی گزارش کی ہیں صفہ ڈیلرنگ سینٹر سے ٹریننگ سیکھ فری مشین حاصل کرنے پر خواتینوں نے صفہ بیت المال کے ذمہ داروں کا شکریہ آدھا کیا ہے اس طرح سے حالات ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں پہلے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے ان لوگ اچھی تربیت ہونا چاہیے نہ صرف دنیای تعلیم بلکہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے بچوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے اور آپ لوگوں کو اتنا اچھا موقع ملا ہے آج یہاں آ کر سننے کا میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آج کا یہ جو مشینوں دینے کا آج یہ پروگرام ہے مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ صفا بیت المال کی طرف سے چار ہزار لوگوں کو یہ لیڈیز کو ٹریننگ دی گئی ہے اور کئی مشینز باٹے گئے ہیں اور آج بھی مشینز آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اور یہ اچھا وہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ خود محنت کر کے کیونکہ گھر کے کام کاج کر کے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ سلائی بھی کر کے اپنے گھر کا تھوڑا بوجھ اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کو مہنگائی پہنچ چکی ہے تیل کے دام پیٹرول کے دام ڈیزیل کے دام گیس اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ ایک کمائی پہ یہ چلنا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے تو اسی لیے آپ لوگ کی بھی مدد ترہی تو بہر میں آسانی ہو سکتی ہے آپ لوگ تھوڑا بہت ٹائم نکال کر کپڑے سینے کرنے میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں کرے تو آپ کے گھر کے لیے آپ کے بہتری ہے ہمارے زہر آباد کے صفحہ بیتر مال کے پیزیڈنٹ انہوں نے بہت اچھی بات کی ساتھے ساتھ جو ٹیلرنگ کر ٹریننگ کے ساتھ میں ان کے جو باتوں میں تھا زندگی کا بھی ٹریننگ مل گئے مولانا صاحب میں اتنے سال سرویس میں فرس ٹائم آپ کا جو آپ بات کر رہے تھے بہت اچھا لگا میرے تو آج میرے ماں اور بہنوں ان کے باتوں کو آج آپ لوگ تھوڑا مینڈ میں دالنا بہت ضروری ہے میں وقت کمی ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا یہاں پہ وارڈ نمبر سولہ کے میرے والدہ کارپٹ رہے نظیر مولانا صاحب کے جو ٹریننگ سینٹر پہ میں الیکشن میں ان کے پاس گیا تھا تو جب نظیر مولانا صاحب نے بتا رہے تھے صاحب ایسا ہم ٹریننگ یہ کرتے یہ کرتے ہوں وہاں پہ بہت خوشی ہو گئے تھا میں ان کے ایک بات دیا تھا وہ بات پورا نہیں کر پائے میں جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کارپریشن باڈی بنے گا میں وہ بات کو پورا کروں گا مولانا صاحب ہم مجبور ہیں ابھی آج ہم لوگ حکومت میں نیجہ پر یہ سرکار کے اندر وہ جو میں وعدہ کیا وہ میں پورا کروں گا انشاءاللہ آج انہوں نے چار آزار ٹریننگ یہاں پہ کمپیٹ کیے گلو برگی کے اندر چار طرف ان کے سینٹر سے پانچ سو سے زیادہ انہوں نے سلائی کے مشینز دیئے یہاں پہ میرے اندوں ماں اور بہنوں بھی یہاں پہ بیٹے ہیں آج مولانا صاحب آپ نے آج تاریکی میں گنگا تیجی جمعنہ تیجی آپ نے یہاں پہ آز پرو کر دیئے سفا بیٹر مان جو ہے اس نے مسلمانوں کے لیے نہیں ہر جہت کے لیے یہ کر سکتے ہیں بول کے آج آپ لوگ یہاں پہ ثابت کیے سب کی دعا ہے ہمارک اچھا دیکھ رہا ہے مشین ملی سنٹر وہ سب اچھا دیکھ رہا ہے سب کی دعا سے ابھی آگے جلسہ ابھی بڑا ہونے والا ہے اپا بیٹر ماشا گولبرگا آکبر باک کی طرف سے شکریہ آدھا کانا چاہتیوں سب کی ناں کولیج بیٹو مانی لید آبا گا مانی بلی آکھا دو یہاں ہوگتی دروں گو تا ہیتو ٹیلر کلاس ناڑی تی دا تھےڑی مسلم دے ایریا وڑا گا سو آدھ کاللی ہوگتا دیدی لینتا ہیلپ آئیتو ناں گو مانی لید رکو ماشین کل تو ایزی آئیتو موندین فیوچر سالوا گی ماتھیڑ بے کون تندرہ ایگا یلارو جاوب مڑا کاغن گیلا ہوگ بے کون تندرہو مانی لید رکو مانی لید رکو ایزی میں تی دا ٹیلر کلاس آگر بودو مہندی آگر بودو مانی لید رکو ایزی آگتو دا تھانکیو میں نے محولے سے ہوں مجھے مشین ملی ہے اللہ کا شکر آدھا کتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھا فن سے نصیب کیا اور میں بید المال والوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ عطا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فن کے خابل سمجھا اور مجھے اتنی اچھی مشین عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے ان کی خدمات کو خبول فرمائے اور ان کے مال و دولت میں اضافہ فرمائے اور ان کی ہر طرف سے مدد فرمائے رمگی بلگی اندرہو بہت کسی کونٹنٹ سپا بید المال سپا بید المال کا بہت شکریہ عطا کرتی ہوں سینٹرین کلاس کا بہت فرمائے دامائم کو بہت شکریہ عطا کرتی ہوں آج اٹھاویس اگرش بروزی اتوار کے انجل فنکشن حال میں موجودہ دور کے چیلنجز اور ان کا حل کے عنوان پر ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام سپا بید المال شاہ گلبرہ کے تحت منعقید تھا جس میں تقریباً آٹھ سو ہزار سے زائد خواتین شریک ہوئی جس میں مرکلی صدر مولانا غیاس صاحب رشادی اور صفا بید المال کے اہم صدر ہیں ذمہ دار ہیں اور اسی طرح عطیق الرحمان صاحب زہر آباد یہ ہمارے مہمان مقررین میں تھے اور مقام علماء اکرام امائیدین شہر کنیز فاطمہ صاحبہ بڑی تیدار شریک رہی الحمدلہ تیس سے زائد مشینیں دی گئی اور ایک سو چالیس سرٹیفیکٹ تقسیم کیے گئے جن میں صفا ٹیلرنگ سنٹر سے اسنادات الحمدللہ فن کو سیکھا انہیں اسنادات تقسیم کیے گئے ہم تمام معوینین کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو خبول فرمائے ہمارے بڑے آزائم ہیں کہ انشاءاللہ ریڈی میٹ کے جو ہے نا کارخانے دالیں اور مسید جو ہے نا اس کے لیے خود روزگار اسکیم کے جو ہے نا اور مسائل جو ہے حل کیے جائیں اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو خبول فرمائے صفا بیت علمال شاہ گلبرگا کے زیر اعتمام دیسہ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلرنگ کے جو اسنادات ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور الحمدللہ اب تک چار ہزار خواتین نے صفا بیت علمال شاہ گلبرگا کے زیر اعتمام ٹیلرنگ کی تربیت حاصل کی ہے اور آج الحمدللہ سلائی مشین جو تیس مشینیں دی جا رہی ہیں اور اب تک گلبرگا کی شاخص سے پانچ سو مشینیں دی جا چکی ہیں اور آج کا یہ اجلاس کامیابی اس لیے بھی رہا کہ یہاں آج موجودہ دور کے جو چیلنجز سے ان کا علمی جو حل ہے اس کی تفصیلات بیان کے گئے اور ہمارے مہمار مقررین نے وضاحت کے ساتھ یہ اخیقت بیان کے گئے عورتوں کو معیشت کی میدان میں اور تعلیم کی میدان میں کس قدر آگے آنا چاہیے ہم آؤں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صفا بیت علمال کے میمبر بنیں غریب آئیں اور خدمت خلق کے میدان میں تعاون کریں اگر آپ کی لادلی کے لیے مکمل میرے سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور علماری اور بیڈ سیٹ بلکل فری ایڈریس فرید کمپلیکس OVC ہیل ہیتراباد